ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سانس راڈس میں ہے اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیول فیلم ایڈیسی کے پروڈیوسر دھلڈن میتا کی ایزا پروڈیوسر ریلیس تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویورز گول مال سیریز جیسی فلموں کو پروڈیوس کرنے والے دھلڈن میتا اب تک کتنی موویز پروڈیوس کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی کملیل ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ایزا پروڈیوسر ڈلن میتا کی بولیوڈ فلم ڈیٹریل کے لیے ڈیبی مووی کا نام ہے فنٹوش اس فلم کو ڈاریک کیا تھا امتیاز پنجابی نے فلم کے ایڈ کاس میں محمد اقبال خان، پارش راول، انوچ شہوانے، رائمہ سین، فریدہ جلال، قادر خان اور گلشن گروورز شامل تھے یہ فلم 19 دسمبر سال 2003 کو رلیز ہوئی تھی فنٹوش ایک کومیڈی ایڈوینچر فیملی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.6 سٹار دیے گئے تھے 3 کروڑ 45 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 92 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 4 کروڑ 41 لاکھ اور باکس آفیس پر فنٹوش ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سنجیب پوری کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی اگنی پنک اس فلم کے پروڈیوسر تھے دھلنان میتا فلم کی لیڈ کاسٹ میں جیمی شیر گیل، راہول دیو، دیویا دتا اور ریچا پولات شامل تھے یہ فنٹوش ایسی فروری 2004 کو رلیز ہوئی تھی اگنی پنک ایک ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.5 سٹار دیے گئے تھے 5 کروڑ 50 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف 54 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 81 لاکھ اور باکس آفیس پر اگنی پنک ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ڈیویڈ دوون کی ڈریکشن میں بننے والی مووی میں نے پیار کیوں کیا اس فلم کے پروڈیوسر تھے دھلن میتا فلم کی لیڈ کاسٹ میں سلمان خان، سوشمیدہ سین، کیترینہ کیف، سوہیل خان، ارشد وارثی شامل تھے یہ فلم 15 جولائی 2005 کو رلیز ہوئی تھی میں نے پیار کیوں کیا یہ ایک کومیڈی رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.5 سٹار دیے گئے تھے پندرہ کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ 79 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 45 کروڑ 90 لاکھ اور باکس آفیس پر میں نے پیار کیوں کیا ایک سی میں ہیڈ فلم ثابت ہوئی روحی شیٹی کی ڈائریکشن میں بننے پالی مووی گول مال فن انلیمیٹڈ اس فلم کے پروڈیسر تھے دھیلنان میتا فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیوگن، ارشد وارثی، سنجے، مشرا، شرمن جوشی، دشار کپور پاریش، راول، ریمی سین شامل تھے یہ فلم 14 جولائی 2006 کو رلیز ہوئی تھی گول مال فن انلیمیٹڈ ایک کومیڈی ڈراما ایکشن مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے پندرہ کروڑ کے بجھر میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 29 کروڑ 30 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ والڈ کلیکشن میں 45 کروڑ 89 لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال فن انلیمیٹڈ ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی امتیاز علی کی ڈائریکشن میں بننے پالی مووی جب وی میٹ اس فلم کے پروڈیسر تھے دیلن میتا فلم کی ریڈ گاز میں شاہد کپور، کارینا کپور، سمیہ ٹنڈن اور تارن ارورا شامل تھے یہ فلم 26 اتوہ 27 کو ریلیز ہوئی تھی جب وی میٹ ایک رومینٹک ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.9 سٹار دیے گئے تھے پندرہ کروڑ کے بجھر میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 31 کروڑ 6 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 49 کروڑ 54 لاکھ اور باکس آفیس بار جب وی میٹ ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی شیوہم نائر کی ڈریکشن میں بننے والی مووی مہا راتھی اس فلم کے پروڈیسر تھے دیلن میتا فلم کی ایلیڈ کاس میں نصیر الدین شاہ، پاریش راول، نیہا دوپیا، عوم پوری، بمن ایرانی اور تارہ شرمہ شامل تھے یہ فلم 5 دسمبر 2008 کو ارلیز ہوئی تھی مہا راتھی ایک کرائن تھرل راما موی تھی جسے ایم لیوی ٹن میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے 9 کروڑ 50 لاکھ کے بجڈ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 1 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 2 کروڑ 80 لاکھ اور باکس آفیس بار مہا راتھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی روہیچ شیٹی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی گول مال ریٹنز اس فلم کے پروڈیسر تھے دھلڈن میتا فلم کی ریڈ گاس میں جیدیو گن کرینہ کپور ارشد وارسی سریاستال پڑے تشار کپور انجانہ سخانی امریتہ ارورا اور سیلینہ جیٹلی شامل تھے یہ فلم 29 اکتوبر سال 2008 کو ارلیز ہوئی تھی گول مال ریٹنز ایک کومیڈی گرائن مووی تھی جسے ایم ڈی بیٹن میں سے 5.1 ساہ دیے گئے تھے 35 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 51 کروڑ 12 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 78 کروڑ 51 لاکھ اور باکس آفیس بار گول مال ریٹنز ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی سنجے گدوی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کڈنیپ اس فلم کے پروڈیسر تھے دلن میتا فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت عمران خان مانیشہ لامبا ویڈیا ملوادی اور انکیتہ مکوانا شامل تھے یہ فلم دو اگ دو بار 2008 کو رلید ہوئی تھی کڈنیپ ایک ایک ایکشن ٹرائم ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی بیٹن میں سے 4.6 سٹار دیے گئے تھے 31 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 20 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 34 کروڑ 15 لاکھ اور باکس آفیس پر کڈنیپ ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی جسے ایم ڈی بیٹن میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے 50 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 106 کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 179 کروڑ 9 لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال تھری ایک بلوک بسٹر موی ثابت ہوئی آبی نو کیشف کی ڈریکشن میں بننے پالی موی دبانگ اس فلم کے پروڈیسر تھے دلن میتا فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان ارباس خان، سناکری سینہ، سونسود، وینوت خنلال ڈیمبل کا وارڈیا اور رن او بام کھیٹ شامل تھے جیتے ہیں دس ستم پر سال 2010 کو لید ہوئی تھی دبانگ ایک ایکشن کومیڈی موی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 6.2 سٹار دیے گئے تھے 41 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 138 کروڑ 38 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 221 کروڑ 14 لاکھ اور باکس آفیس پر دبانگ ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی امتیاد حلی کی ڈیریکشن میں بنے پھالی مووی راک سٹار اس فلم کے پروڈیسر تھے دیلن میتا فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور، نرگیز فکری شمی کپور، موفید عزیز، پیوش مشرا شامل تھے یہ فلم 11 نومبر 2011 کو اٹلیز ہوئی تھی راک سٹار ایک میوزیکل ڈراما موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.7 سٹار دیا گئے تھے 45 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 20 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ پر کلیکشن میں 104 کروڑ 46 لاکھ اور باکس آفیس پر راک سٹار کو ایک سیمیو ہٹ فلم قرار دیا گیا روئیس شیڈی کی ڈیریکشن میں بننے پالی مووی بول بچن اس فلم کے بھی پروڈیسر تھے دیلن میتا فلم کی لیڈ گاس میں آجی دیو گن اسین ابھیشیک بچن پارچی ڈیسائی کرشنا ابھیشیک اور نیراج بہرہ شامل تھے عرشنا پورن سنگھ بھی اس فلم کا حصہ تھی یہ فلم 6 جولائی 2012 کو رلیز ہوئی تھی بول بچن ایک ایکشن کومیڈی موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 5.5 سٹار دیا گئے تھے 66 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 102 کروڑ 94 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ پر کلیکشن ہوئے 165 کروڑ 68 لاکھ اور باکس آفیس پر بول بچن ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی اور یہی ایزا پروڈیسر دیلن میتا کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے نیراج بہرہ کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی رن بھولا رن اس فلم کے بھی پروڈیسر تھے دیلن میتا فلم کی ریڈ کاس میں گووینداد تشار کپور سیلینہ جیٹلی آمیشہ پاٹیل شرط سکسینہ راحول دیو اور اپن پاٹیل شامل تھے دو ہزار تیرہ میں کمپلیٹ ہونے والی یہ فلم اب تک ریلیز نہیں ہو سکی ہے اور یہ دیلن میتا کی ایزا پروڈیسر اب تک کی ان ریلیز موویز میں شامل ہے ایزا پروڈیسر دیلن میتا بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں بارہ موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے ان کی دو موویز بلوک بسٹر چار موویز ہیٹ دو سی میں ہٹ رہی دو موویز فلاب اور دو ڈیزاستر رہی تو اس حساب سے دیلن میتا کا بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں سکسس سرشو بنتا ہے 66.67% تو یہ اور یہ تھی ایزا پروڈیسر دیلن میتا کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو دیلن میتا کی پروڈیکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونچی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ نیتا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر میں ہی آنے والی ویڈیو کی نوڈیوکیشن سب سے پہلے آپ کو ملدی رہیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا وقت پہنچھے